موسیقی تو خشبو عرف میں دیکھا جاتا ہے کیا خشبو ہے کیا نہیں ہے باہت جو فقیر کھڑے ان کو صندقہ دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں کوئی بیچارے ملت بھی ہوتے لیکن ہم نے رضا ہے ان کو دیکھنا ہے باطن کو اللہ جانتا ہے مدینہ سے روانہ ہوئے بیکارت والی مسجد میں پہنچے وہ ہاں وضو بنایا ایرام بادہ دورکار نبادہ دروازے سے نکلا تو باؤ میں اس وقت سری پر پہنے ہوئے تھا آگے کچھ بند تھا کچھ کھلا تھا وضوی جگہ سری پر نکال کے دوسرے جب وہ کچھ بھی نہیں ہے داہر تھا نہیں تھا کچھ نہیں زیادہ باریکیوں میں نہ جاؤ دس دل حاج کو سورج نہیں کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر رمی کی وہ دم نہیں آتی ہے دس تاریخ کو فجر کے بعد حد تو کھنگری پارنا جائز ہے کہتے جی کہ حرم میں موبائل سے فلمیں بڑھاتے ہیں نہ بڑھایا کریں کہتے جی کہ آپ زمزم ہمیں سے پانچ لیٹر لے جانے کی اجازت ہے ہم چھوٹی چھوٹی بودروں میں زمزم بھر کے اپنے سامان پہ چھپا کے لے جائیں چوری نہ کرو اگر شوق ہے نا تو دو سو لیٹر کا بڑا ڈبا خرید کے کارگو کر دو تم بھی تو چوری ملانا چاہتے ہو نا کہ حد کے فوراً بعد چوری شروع ہو جائے حل کرانے سے پہلے سر میں شمپو لگایا ہے بہرحال اصول یہ ہے کہ دم بڑھ گئی لیکن جونکہ فوراً اس طرح پھر گیا ہے صدقہ کر دو انشاءاللہ گزارہ ہو جائے گا جانوروں گائے بینز کی مسلو ایک کیا مطنی خصوصی طریقے سے نسل کشی مجھے نہیں پتا کیا مقصد ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے وقت میں موٹھے چومے تھے بلکل جوٹ ہے اور ایک سو ایک فیسر جوٹ ہے نہ حدیث ہے نہ قول ہے نہ آثار ہے شاہد تو دو بھائی میں نے سلوہ دیبیہ سے نفلی عمرہ کیا حلق نہیں کیا بعد میں یاد آنے پہ حلق کر لیا ہو گیا الحمدللہ اگر کوئی آدمی حدا سے آتا ہے حج کے لیے پہلے تواف کرتا ہے سفا دروہ نہیں کرتا حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہے حج کرنے کے بعد تواف بھی کرے گا سفا مروہ بھی دوڑے گا سفا مروہ نہیں دوڑے گا تو دم پڑ جائیں گے قربانی کرنے سے خون کے داگ جو تھے احرام کی چادروں پہ پڑ گئے دھولے ان کو دھولیا بغیر سابن کے کوئی حضور کے دمانے میں سابن تھا سابن سے دھولتے تھے تواف دیارت بھی ہو گیا وہ سفا بھی ہو گئی پانی سے تم نے دھولیا بات خطب ہو گئی اب وہ پوری داگ تو نہیں مٹ سکتے جب تک کہ کوئی چیز مٹانے والی نہ ہو پاک تو ہو گئے نا